بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام سوڈنز کو آج آپ کا سیشن نمبر ٹو ہے اور آج ہم بات کریں گی کچھ اور مزید نئی چیزوں کی جس میں ہم لوگ سیکھیں گے آج کہ ایمازون پر رہتے ہوئے آپ نے کن کن کٹیگریز پر کام کرنا ہے جن کی مدد سے آپ کو ہیلپ دیتی جن کے آپ کام کرنے میں آسان ہی آپ کو مطلب ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے میں آسان ہی پیدا کرتے ہیں وہ ٹوز کون کون سے ہیں ان کو سٹال کیسے کرنا ہے ان کو یوز کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے صرف سے بہت ہم بات کرتے ہیں ریکومنڈڈٹ کٹیگریز مطلب کن 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 کیٹیگریز پر آپ کام کرسکتے ہیں ہر کٹیگری پر آپ کام نہیں کرسکتے کیونکہ ایمازون آپ کو اللہ ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے ایمازون کچھ پولیسیز ہیں ایمازون آپ کو اللہ ہی نہیں کرتا کہ آپ ہر کٹیگری پہ کام کریں تو یہ کچھ کٹیگریز دکھیں ہی آپ کے سامنے جن میں سے میں نے جو ریڈ ہائی لائٹ کی ہوئی ہے مطلب ہوم این کچن نمبر ون اس کے بعد کچن اینڈ ڈائننگ نمبر ٹو پٹس سپلائیز نمبر ٹری آٹ کرافٹ نمبر فور سپورٹس اینڈ آوٹ ڈور نمبر فائف ٹوالی کٹیگری یہ چھے ایسی کٹیگریز ہیں ان کے اندر ان پہ آپ کام آرام سے کریں کیونکہ اس کے اندر اچھے پروفٹس آتے ہیں اچھا منافعہ آتا ہے اچھی سیلز آتی ہیں اور ان کا پوٹنچل ہائی ہے واقعی کٹیگریز کے مقابلے میں ٹھیک ہے آپ ان کٹیگریز پہ کام کریں یہ آپ کے لیے سپیشلی میں نے ریڈ مارک کی ہے یہ فائلہ آپ کو مل جائے گی تو اب آپ کو سمجھ آگی کہ ہم نے ان کٹیگریز پہ کیوں کام کرنا ہے کیونکہ ان کے پروفٹس اچھے ہیں ان کی سیلز اچھی ہیں ان میں پوٹنچل ہے اور ان کے اندر ملٹیپل پروڈکس آتے ہیں مطلب ایک کٹیگری میں آپ چلے جائیں تو آپ کو کروڑو پروڈکس ملیں گی ٹھیک ہے تو اس میں پوٹنچل زیادہ ہے اسی لیے ہم ان کٹیگریز پہ کام باقی کٹیگریز بھی ہیں مگر اس میں ایشوز کیا ہے کچھ پروڈکس پر ایمازون سے پرمیشن لینی پرتی ہے کچھ کی سیل ٹھیک نہیں ہے کچھ کیٹیگری ٹھیک نہیں ہے کسی میں کیا ایشوز ہے اس لیے میں نے آپ کے لیے سپیشلی کیٹیگریز نکال دیں تاکہ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگا ہمیشہ سمارٹ ورک کرنا ہے آپ نے ہارڈ ورک کبھی نہیں کرنا ہارڈ ورک کرو گے ایک ہی مہینے میں آپ فیل ہو جاؤ گے سمارٹ ورک کرو گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب رہو گے ٹھیک ہوگے ان پہ کام کرنا ہے اب میں بات کرتا ہوں کون کون سی پروڈکس آپ نے ایمازون پہ سیل نہیں کرنی جن کو آپ نے اگنور کرنا ہے سکپ کر دینا ہے پروڈکس ٹو آوائیڈ سیلنگ ہمارے پر کچھ پانچ قسم کی ایسی پروڈکس ہیں جنہیں آپ سیل نہیں کریں آپ فائدے میں رہے اگر آپ بیچیں گے آپ فز جائیں گے نقصان ہوگا خاما خام آپ کو اگر نقصان سے بجھنا ہے تو ان پہ آپ نے کام نہیں کرنا نمبر ون ایزی بریک ایبل جو کانچ کی ہے چیشے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ٹوٹنے والی ہوتی ہیں گلاس کی جو ہوتی ہیں فراجائل گلاس ان پہ کام مات کریں کیونکہ اکثر جب یہ آرڈر آپ ڈسپیچ کرتے ہیں تو راستے میں جاتے جاتے ٹوڑے آتی ہے ٹھیک ہے اب ٹوٹتی ہے کسٹمر کے بعد کونچتی ہے تو کسٹمر بیک کر دیتے ہیں بیک کرتے ہیں آپ کے لیے ماتا ہے پیسے ریفنڈ کرنے پڑے آتے ہیں اسی لیے اس پرڈکٹ پہ کام مات کریں ٹوٹنے والی ایٹر ہوتے ہیں نمبر ڈو ہیزمیٹ جن پرڈکٹس کو جلدی آگ ہیزمیٹ آگ لگنے کو بولتے ہیں کپڑے ہیں اس طرح کو شیٹیں ہیں ان کو آگ لگ جاتی ہے وہ ڈینڈرز ہیں ہمارے لیے سٹور کے لیے شپنگ کے لیے ان پرڈکٹس پہ کام مت کریں جن پرڈکٹس کو آگ لگ جائے یا کپڑا ہو ایسے کو شیٹیں ہو ٹھیک ہے ان پرڈکٹس پہ کام نہیں کرنا ملٹیپل ویریشن مطلب بہت سارے کلر بہت سائز سائز نہ ہو مطلب ایسے آپ ایک ٹی شیٹ بیٹھ رہے ہیں فرض کرو اگر ایک ٹی شیٹ میں دس سائز ہیں بیس کلر ہیں تو فائدہ نہیں تو اس کے لیے انویسمنٹ بھی ہے بھی چاہیے اور آپ کو سوک بھی آیا چاہیے اس لیے ہمیشہ آپ نے مطلب کہ ویریشن ہو تو کم ہو بنا ہو بالکل ہی نہ ہو ٹھیک ہے اگر زیادہ سائزز ہوں گے زیادہ کلرز ہوں گے یا آپ شیوز بیٹھ رہے ہو کوئی بھی چیز بیٹھ رہے ہو کتنک آئٹم بیٹھ رہے ہو جس کے کلرز زیادہ ہیں سائز زیادہ ہیں تو آپ کے لیے ٹینشن بننے والا ہے وہ ہمیشہ سنگل ویریشن پر کام کرے یا نو ویریشن پر کام کرے زیادہ فائدہ میں رہیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو چیزیں بھیلی سے چلتی ہیں الیکٹریکل ایٹم سے ہوتے ہیں ساکر سال ایٹم ہوتے ہیں ہمارے پاس اس طرح کے بہت سے ایٹم ہوتے ہیں سینوچ میکر ہے جو بھیلی چلتے ہیں ان پر کام مت کریں کیونکہ اکثر ان کے اندر قولیٹی ہی ہوا آتا ہے قولیٹی یا پھر ان کے کوئی فالٹ آتا ہے ان کے ان کے اندر قولیٹی اچھی نہیں ہے مطلب قولیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے اکثر آپ نے پروڈکس دیکھیں پاکستان میں بہت سارے پروڈکٹ ایسے جن کی قولیٹی اچھی نہیں ہوتی ہم بولتے ہیں نہیں بہت خرید نہیں جامنے والا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے ریسرچ کرنی ہے کن پروڈکس کی قولیٹی اچھی نہیں ہے ان میں ایشوز آ رہے ہیں جن کے اندر قلیم مانگتے ہیں ریفنڈ مانگ رہے ہیں تو ان پروڈکس پہ بھی کام نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا یہ پانچ قسم کی پروڈکس ہیں جن پہ آپ نے کام نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا ھائیس تو بلکل کلیر آ رہی ہے آپ کا اپنا چیک کریں آپ میں ایک انسیسمن بھی رہا ہوں میری وائس بلکل کلیر ہے آپ اپنے انسیس چیک کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائی اچھا ہی امپورٹنٹ ایکسٹینشنز امپورٹنٹ ٹول ایکسٹینشنز کسے بولتے ہیں ایسی ٹول ایسے سوفویئر فری سوفویئر جسے یوز کر کے آپ پروڈک کی انفرنیشن مکار سکتے ہیں پروڈک کی معلومات مکار سکتے ہیں پروڈکٹ ہنٹ کر سکتے ہیں پروڈکٹ ریسلچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پار کچھ فری ایکسٹینشنز ہیں جو آپ کو بتانے لگاؤں میں نمبر ایکسٹینشن ہے جس کی مدد سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ جو پروڈکٹ ہے اس پر کتنے ایسے بندے بیٹھے میں مطلب ہو او صرف کتنے بیٹھے میں ایمازان بیٹھا ہوا کی نہیں بیٹھا ہوا اور پروڈکٹ کی انفرمیشن مطلب مطلب پروڈکٹ کھولے بغیر بار سے ہی آپ ماؤس کا کرسر اس کی تصویر پر لے کے جائے پروڈکٹ کی تو آپ کو باکس پر دکھائے گا اس میں یہ یہ چیزیں ہیں آج سن دکھائے گا ویٹ دکھائے گا ڈیمنشن دکھائے گا سب چیزیں دکھائے گا مطلب پروڈکٹ کھولنا نہیں پڑے گا پروڈکٹ کے بار سے ہی آپ کو تمام تر محلومات ملی آئے گی نمبر دو مطلب کسی بھی پروڈکٹ کا سٹاک چیک کرنے مطلب کس کے بعد کتنی پیسیز پڑے ہیں کتنی کونٹیٹی ہے یہ ایکسٹینشن ہے جس کو اسٹال کرنے کے بعد آپ اس کا سٹاک چیک کر سکتے ہیں نمبر ٹرڈ ہیلیم ہیلیم جو ہے ایک ہمارے پاس زبادست ٹول ہے یہ ٹول بھی ہے ایکسٹینشن بھی ہے اس کی مدد سے ہم کسی بھی پروڈکٹ کی منتلی سیلز سیلر ریونیو بی اثار ویریشنز نکال سکتے ہیں مطلب کسی بھی پروڈکٹ کی انفرمیشن نکالنی ہو آپ نے سیلز نکالنی ہو یہ واحد ٹول ہے جو آپ کو منتلی سیل بتاتا ہے مطلب کہ ایک خاص پروڈکٹ کی ایک خاص ایسن کی آپ کو سیل بتائے گا ریونیو بتائے گا ریونیو مطلب انکم کہ ایک پروڈکٹ اتنی سیل کرے گا تو کتنے پیسے کمائے گا وہ ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا یوز کرتے ہیں ہیلیم گوز کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نمبر فور پہ ہے کیپا کیپا جو ہے ایڈوانس لیول کا ایک ہمارا ٹول ہے اس کی اکسٹینشن بھی ہوتی ہے جو آپ کو گرافیکل کرتی ہے مطلب آپ کو پروڈکٹ کی ہسٹری دکھاتی ہے کہ تین مہینے پہلے اس کی کیا پرائز تھی تین مہینے پہلے کتنی کم پرائز پر تھا یہ تین مہینے پہلے اس میں امازون تھا یا نہیں تھا مطلب پوری پروڈکٹ کی ہسٹری لکھا دے گا آپ کو کیپا ہر ٹول کے ٹول ہو گئے اس کے بعد ایک اور ٹول اسکین انلیمیٹڈ اسکین انلیمیٹڈ یہ کیا ہے آپ جب بھی پروڈکٹ کھولتے ہیں جب برینڈ کا نام لکھا ہوا آتا ہے اس کے سامنے اگر کسچن مارک آ رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ برینڈ آپ بیش سکتے ہو اس برینڈ کو ریسل کر سکتے ہو کیونکہ ہم لوگ ایمازون ہوسیل کی موڈل پر زیادہ کام کرتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جب کسی پروڈکٹ کو برینڈ کو چیک کر رہے ہوتے ہو تو اس کے اندر کے ہوتا ہے کہ آپ میں یہ چیک کرنا ہوتا ہے اس برینڈ بھی کمپلین تو نہیں ہے تو یہ ٹول آپ کو مدد فرام کرتا ہے کہ اس میں ایک کمپلین ہے یا نہیں اگر کمپلین ہوگی تو ٹرائنگل بنا ہوا آئے گا گیرہ ورن کا اس پر کمپلین ہوگی مدد اس پر کام مت کریں اگر کسچن مارک آئے گا تو اس پر آپ کام کر سکتے ہیں ایف بی ای خاص کام نہیں کرتا ہاں یہ جو ٹول لاسٹ میں آ رہا ہے ویب سائیڈ ہے یہ پوری جنگل سکاؤٹ سیلز ایسٹی میٹر جنگل سکاؤٹ سیلز ایسٹی میٹر اس کا مقصد کیا ہے اگر کوئی بھی پروڈکٹ آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی کٹیگری کوئی بی ایس آر کے اس بی ایس آر پہ کتنی سیلز آئیں گی تو یہ ایک اتھنٹک اور ایک اچھا ٹول ہے اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہو کہ یہ سارے فری ٹول ہیں ان میں پیٹ کوئی بھی نہیں ہے اب ہم باری باری ان ٹول کو یوز کریں گی پہلے کا ٹول ہم آرکتا ہے ڈی ایس کو اب کرنا کیسے آپ نے بھی ہیوز آپ نے آنا ہے گوگل پہ سب سے پہلے گوگل پہ آجائیں آپ گوگل پہ آئے لکھا ڈی ایس ٹویک ویو کروم ایکسٹینشن ڈی ایس پھر بولا ساتھ ساتھ کیا کریں پھر آپ کے ذہن میں جی بی جی سوال آتے خواہ 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 کے نوٹ کر رہا ہوگی ڈی ایس لکھا کوئی کوئی ایکسٹینشن آگی اب آپ نے کرنا کیا ہے اب یہ دیکھیں یہ آ رہی ہوئی ڈھونڈنی ہے تھوڑی تھی آپ نے یہ لکھا ہو آپ کے سامنے آئے گا یہاں پر کہہ لکھا ہوگا ڈی ایس ایمازون کوئک ویو اس پہ لینک پہ کلک کر دینا جب آپ لینک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ٹول کھل جائے گا یہ فری ٹول ہے ٹھیک ہے ایکسٹینشن ہے یہ تو یہاں پر میرے پاس تو ہوا ہو ہے آپ کے پاس یہاں ہوگا ایڈ ٹو کروم کیا لکھا ہوگا ایڈ ٹو کروم ایڈ ٹو کروم یہاں کلک کر دینا ہے پھر ایک باکس آئے گا اس میں لکھا ہوگا ایڈ ایکسٹینشن ٹھیک ہے میں آپ کو ایک بار سیمپل دکھا دیتا ہوں ایڈ ٹو کروم میں اس کو ریموو کرتا ہوں یہاں سے ابھی سیمپل دکھا ہوں اب دیکھیں یہاں کیا لکھا وہ آ رہے ہیں ایڈ ٹو کروم کیا لکھا وہ آ رہے ہیں ایڈ ٹو کروم آ رہے ہیں میں ایک بار پھر کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کیونکہ آپ لوگ کے ذہن تھوڑے سے میں نے پہلی کہا چیک کیا کہاں بھی بچوں کے ذہن مرا عجیب سے ہے آپ ریسرچ نہیں کرتے اب دیکھیں میں نے لکھا بھائی یہ آگیا ڈی ایس ایمازون کوککو اس پہ کلک کیا جیسے یہ کھلے گا تو یہاں لکھاو آئے گا ایڈ ٹو کروم کیا لکھاو آئے گا ایڈ ٹو کروم اس پہ کلک کیا ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد یہاں لکھا ہے ایڈ ایکسٹینشن ایڈ ایکسٹینشن کلک کر دیں تو یہ میرے پاس ایڈ ہو جائے گا جب یہ ایڈ ہو جائے گا پھر میں نے کیا کرنا ہے اوپر یہ ایکسٹینشن نشان اوپر نظر آپ کو آ رہا ہے یہ والا تھب سے اوپر ٹو پر جا ہمارا ای میل آ رہا ہے عدی رسن اس کے اوپر لیکن ٹو پر رائیڈ سائیڈ ٹو پر سیدھے آ پر اوپر یہ نشان ایکسٹینشن اس پہ کلک کرنے تو یہاں پر یہ آ رہا ہے ڈی ایس ایمازون کوکو اس کو آپ نے پن کرنا کیا کرنا ہے تین مدلگ ٹک لگانا ہے یہ بلو ٹک لگے گا تو یہ اوپر ہمارے پاس مکہ جو بناوا ہے یہ والا تو یہ ہمارا ٹو پر اوکے ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ایکسٹینشن کو اسٹال کرتے ہیں اس کے بعد پن کرتے ہیں جہاں تک سمجھے رہے ہیں جب ہم یہ جواب یہ مرد ہے ایکسٹینشن اسٹال کرنا آگے بھی ڈی ایس ایمازون کوئی پیو ہوگی ایکسٹینشن آپ کی یہ والی ہے کوئی سوال ہے آپ کا اس کے اندر سے بھی ایمازون کوئی پر اندر تو وہ آپ پوچھ لیں جلدی پوچھیں کرام اچھا جی سوال کوئی ہے تو بتا دے مجھے سوال میں انتظار کر رہا تھا آپ کا سوال کوئی آپ کا خاص آئے نہیں ایکسٹینشن جو ہوتی ہے ڈاکٹر فران صاحب ہم پوڈکٹ ہنٹنگ کے لیے بھی بلکل ایسا ہی ہے اچھا جی یہ ہوگی ایکسٹینشن آپ کی ایکسٹینشن کاؤنٹ سٹاک او ایس ایڈ اون کاؤنسٹینشن ٹھیک ہے یہ نمبر ون پر آرہی ہے آن لائن سلر ایڈ آن یہ ایڈ آن کے نام سے آتی ہے یہ نمبر ون پر لیکن آرہی ہے اس پر آپ نے کلک کرنے ہوئی طریقہ ہوئی ہے آپ کا سکھا دی آپ کو میں نے کام اب بھولنا نہیں ہے کسی نہیں بچے نہیں آؤ پر اب اس میں میں شاہ کی ہیلپ نہ کر پاؤں گا کیونکہ یہ آپ کا اپنا گوگل کروم کا مسئلہ میرا مسئلہ نہیں ہے یہ واقع ہے اب یہاں بھی یہی لکھا ہوگا سیم سٹیپ میں پھر دکھاتا ہوں آپ کو پھر چیک کر لیں میں کیوں بتا رہا ہوں بار بار کیونکہ آپ لوگ اُلٹے سوال ہمیشہ کر رہے ہیں میں چیک کیا آپ لوگوں میں نے ایک بار پھر دیکھ لیں گھوڑ سے یہاں پر جب آپ اس پر آئیں گے تو یہاں لکھا ہوگا کیا لکھا ہوگا اس پر کلک کیا اور ایڈ اسٹیشن کیا یہ آپ کے پاس اسٹال ہوگی یہ ہم کیوں یوز کرتے ہیں اس لیے یوز کرتے ہیں کسی پروڈک کا سٹاک نکالنا ہوتا ہے اس کو بھی ہم پن کر دیتے ہیں یہاں جائیں گے آن لائن سیلر ایڈ آن آن لائن سیلر ایڈ آن اس کو پن کر دیا یہ آپ کے سامنے او ایس کے نام سے آگی ٹھیک ہوگیا یہ بھی اسٹال ہوگی نیکسٹ ہے ہیلیم ہیلیم میں اکثر بچے تھوڑے سے پرشان ہوتی ہیں ہم دیخاتا ہوں کیا مسئلہ ہاتے ہیں ہیلیم ٹین کرام ایک تینشن ہیلیم ٹین کرام ایک تینشن یہ آرہا ہے ہیلیم ٹینشن دیکھنا ہے ہیلیم ٹین کرام گرہ گوگل یہ کلک کرنے یہ میری سٹال نہیں سای سٹال ہوگی نہیں ہے تو یہاں بھی لکھا ہوگا اس میں ایک اور کام کرنا ہوتا ہے مگر اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے آپ کے پاس مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے سین اپ کرنا پڑتا ہے یوں یہ فری ایک تینشن تو ہے مگر سین اپ کرنا پڑے گا آپ کیسے کرنا پڑے گا وہ آپ کو طریقہ سکھا جاتا ہوں ایک کریں گے آپ کی ہو جائے گی یہاں جا کے اسے آپ کریں گے پین کر دیں گے پین کرنے کے بعد یہ اوپر آپ کی یہ آگئی اس پر یہ نشان نظر آپ کو یہ آپ کی اس پر کلک کرو گے یہاں پر آپ جب آپ کلک کرو گے میں آپ کو دکھا تو یہ یہاں پر ابھی دیکھئے گا اب یہاں چلتی وہاں نہیں چلتی یہ چلو گا تو ملک کرے جاں پر آپ کے دیکھا ہویا گا تو آپ کے پاس لکھا ہوگا سین اپ جاں لکھا ہوگا سین اپ اس پر آپ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے ایک فرم آپ کے پاس کوپی میں نوڈ کرتے ہیں یہ پتہ ہے اس بچے اس پر پھستے ہیں نا وہ کہ میں چار پانچ سال دے پڑھا رہا ہوں بچے ہمیشہ اس پر پھستے ہیں میں دکھاتا ہوں کیسے ویب سیٹ کھولے گی آپ کے سامنے ابھی میں آپ کو چیک کروا رہے تو اس طرح سے ویب سیٹ آئی ہے آپ کے سامنے آئے گی تو آپ جب دکھاتا ہوں جائے سین اپ جب فری کرتے ہیں نا وہ جب کلک کرتے ہیں وہاں پر ہم تو اس طرح کا آپ کے پاس میرا کا اکاؤنٹ بنا ہوئے آپ کا اکاؤنٹ نہیں آپ کے بعد اس طرح کے سوال کچھ پوچھے گا آپ سے وہ تو یہاں لکھا ہوگا آپ سلر ہو یا نہیں آپ نے کہا آئی ایم نوٹ سلر یٹ تو آپ نے ہمیشہ نو بھی کلک کرنے جب لکھا ہو آئے گا یہاں پر اس جگہ پر لکھا ہو آئے گا آپ ایک اپشن ہوگا آئی ایم نوٹ سلر ایمازون یٹ نوٹ والے بھی کلک کر دینے اور اوپن اوکے کر دینے سمیٹ کر دینے ٹھیک ہے تو آپ کا یہ ایم نوٹ سلر ایمازون یٹ اس پر کلک کروگے تو آپ کا اوکے کروگے آپ کا اکاؤنٹ بن جائے اپگریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ کام ہوتا ہے ہیم تینے بڑا مین ٹول ہے آپ کا اس کو دیان سے اسٹال کرنا ہے اس کی فوائد ہم بعد میں بتائیں گے کیا ہوتے ہیں اچھا ہی نیکسٹ آگیا ہمارے پاس ہیلی ایم ہو گیا کیپا 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 کروم ایکسٹینشن کیپا کروم ایکسٹینشن کیپا کروم ایکسٹینشن اس کے بعد جب ہو جائے گی تو یہاں جانا ہے کیپا نظر آ رہی ہے انپن ہوگی اس کو پین کر دینا یہ کیا کرتی گراف دکھاتی آپ یہ بھی آپ کی ہو جائی آرام سے انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ ہے اسکین انلیمیٹیڈ اسکین انلیمیٹیڈ کرام ایکسٹینشن آگل آج بھی لیکھنا آپ نے اسکین انلیمیٹیڈ کرام ایکسٹینشن کرام ایکسٹینشن ایکسٹینشن کرام ایکسٹینشن پر کلک کرو گیا کھولے گی ویسیم اسٹیپ ابھی جو سکھایا ہے یا ایکسٹی کرام کرو گیا اور یہاں جاکے اس کو پین کر دینا اپنے آپ کو سائن اپ کرنا پڑے اس کو ارہل کرنا پڑتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہو آئے گا سائن اپ گوگل سے سائن اپ کر گئے سائن اپ کر لوگ سائن اپ گوگل لکھا ہوگا تو آپ کا اکاؤنٹ ہو جائے یہ بھی بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں آپ کی انسٹال ہو گئی اب کوئی کھسی اکھی جو میں نے بتایا تھی فائدہ میں نے یہ والی بھی ایک وال îہр والی میں اس کے پر کام نہیں کرتا مگر ریکومنڈ بھی نہیں کرتا آپ کو دیکھیں ایکپے مرضی آپ کرو نہ کرو میں نہیں کرتا اس کے پر کام میں میں احسے کار و عورہ وiders کے اچھے ہیں اور بہترین پر ہے تو آپ اس کے اندر فری ہے یہ بھی ایف بی ای ایف بی ای ڈوکیٹ ڈاٹ کوم ایف بی ای ڈوکیٹ ڈاٹ کوم یہ بھی چیک کرواتا ہوں آپ کو کیا ہوتا ہے یہ کھولی گی ویب سائٹ کچھ بھی نہیں کرنا نیچے آپ نے آنا ہے یہاں پر کٹیگریز ہیں توائز این گیمز بیوٹی این پرسنل جس کٹیگری میں بھی آپ نے کام کرنا ہے اس کٹیگری کا بی ایس آر ڈالنا اب بی ایس آر کیا ہوتا ہے ایمازون پر آپ کوئی بھی پروڈکٹ کھول لیں ایمازون پر جائیں ایمازون ڈاٹ کوم پر بیس سیلر بیس سیلر پر کلک کر دیں بیس سیلر میں آپ چلے گے اور یہاں پر آپ سکرول ڈالن کریں یہ سائٹ پر کٹیگریز آ رہی ہیں تو یہاں لکھا ہوا ہے ہوم اینڈ کچن ہوم اینڈ کچن یہ لکھا ہوا ہے الٹے ہاتھ پر ہوم اینڈ کچن لکھا ہوا ہے کٹیگریز کے اندر ڈپارٹمنٹ میں یہاں بھی کلک کر دیں اچھا ہی اب یہاں سے کوئی بھی ایک پروڈکٹ کھولیں کوئی بھی ایک پروڈکٹ ۔ ڈکھ کر رہا ہوں کام کیا ہوتا ہے یہ کوئی بھی ایک پروڈکٹ کھول کریں یہاں سے چلے یہ کھول کریں ہم نے اب اس کا بی ایس آر چیک کرنے کیا چیک کرنے بی ایس آر بیسٹ سیلر رینک بیسٹ سیلر رینک کیسے چیک کرنے بھئی تو نیچے آنے سکرول لاؤن سکرول لاؤن نیچے کی طرف آتے رہے میں ابھی دکھاتا ہوں کہاں ہوں تھا بی ایس آر اس کا میں نے پہلی کیا سن بتایا تھا آپ کو میں نے نیچے آتے رہے آتے رہے یہاں پہ آئے گا پروڈکٹ انفرمیشن کیا آئے گا پروڈکٹ انفرمیشن یہ دیکھیں آگیا آرہا ہے بھئی پروڈکٹ انفرمیشن اب یہاں بی ایس آر چیک کر لو بی ایس آر یہ دیکھ یہ آرہا ہے بیسٹ سیلر رینک تو کیا اس میں اس سیونٹین ہے یہ کتنا بی ایس آرہا ہے سیونٹین یہ سیونٹین آپ نے ڈال دینا ہے یہاں جاؤ گے آپ کتن میں جاؤ گے تو یہ آپ ڈالیں گے اس کی اگینس یہ سیل دکھائے گا آپ سیونٹین ڈالا گوپل کلک کر دیا اب یہ کیا دکھا رہا ہے بول رہا ہے اب یہ مور دین سکٹی تری اس کی تری سٹھ سیلز آئی ہیں لاسٹ منت آخری مہینے میں اور کل لاسٹ ڈے اس کی نائن سیلز آئی ہیں ٹھیک ہے یہ پتہ کیا ہوتا ہے بی ایسار کے اگینس سیل دکھاتا ہے مگر صرف یو ایس کے اندر اسے ایک ہی کنٹری میں کام کرتا ہے باقی کسی کام کا نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے میں اس ٹھول کو ریکممنٹ نہیں کرتا میں نے پہلی بتا ہے اس پر آپ بھی کام مت کیجئے گا سمجھا گئی میری بات ضرورت نہیں ہے اس کی فائدہ کوئی نہیں سکیس کا نیکسٹ ہے آخری ہمارا لاسٹ ہے جنگل سکاؤٹ سیلز ایسٹی میٹر جنگل سکاؤٹ جا کے آپ لکھیں گوگل پہ جا کے یہ آپ کا مین ٹول ہے آپ جنگل سکاؤٹ سیلز ایسٹی میٹر جنگل سکاؤٹ سیلز ایسٹی میٹر لکھا آپ نے آپ کے سامنے پہلے یا دوسرے نمبر ویب سائٹ آئی گی لازمی اس پر لکھا ہوگا یہ لازمی چیک کریں ایک بار غور سے جب بھی آپ یہ ویب سیٹ کھولو کہ لکھا ہو آئے گا ایمازون سیلز سیلز ایسٹی میٹر رینگ کلکلیٹر ایسا لازمی لکھا ہو آیا گئی جنگل سکاؤٹ یہ آپ نے پڑھنا ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کھولنا ہے ویسے نہیں کھولنا آپ کلک کروکے کھولیا ہے یہ ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کو منتلی سیلز بتاتا ہے کیا باتاتا ہے منتلی سیلز اگینس بی اصار کے اگینس بتاتا ہے اب کیا سوال آپ سے کر رہا ہے یہ سوال تین سوال ہیں اس کے بی اصار ڈالنا ہے آپ نے مارکیٹ یو ایس یو کے سیلیکٹ کرنی یہ بھی کنٹری ہے آپ کی اس کے بعد سیلیکٹ کرنی ہے اب بی اصار کہاں سے دیکھنا ہے ہم نے جو پڑکٹ آپ نے کھولا ہوگا جو پڑکٹ بھی آپ کھولیں گے پڑکٹ کوئی بھی کھولنے آپ جا کے پڑکٹ کھولنے کے بعد جس کڑکٹی کا کھول ہے نیچے آپ نے آنا چیک کرنا ہے آپ نے یہ پڑکٹ انفرمیشن کہاں آ رہی ہے تو یہاں آپ آئے اور اس کا بی اصار دیکھیں یہاں کتنا آ رہا ہے سیونٹی نکھایا گیا کتنا آ رہا ہے سیونٹین تو یہی سیونٹین ہے آپ نے یہاں ڈال دینے بی اصار یا ون سیونٹی کونسی ہے یو ایس یو نیٹیل سٹیٹس او نرکا ڈاٹ کام میں کام کر رہے ہیں ہوم اینڈ کچن میں نے ابھی بتایا آپ کو میں نے ہوم اینڈ کچن کیٹری سیلک کر لی آپ یہاں لکھا ہے ایسٹیمیٹ سیلز ایسٹیمیٹ سیلز اس پہ کلک کر رہے ہیں جیسے کلک کریں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ ایک مہینے میں اس پڑکٹ کی اس بھی اصار پہ بیالیس ہزار چھے سو نوے سیہز آ رہی مطلب اتنے یونٹس اتنے پیسز کے نکل رہے ہیں کیونکہ جتنا بھی اصار کم ہوتا ہے اس اتنی زیادہ سیہز آتی ہیں آپ کی بھی اصار مطلب پوزیشن رینک نمبر جتنا آپ کا یہ کم ہوگا اتنی زیادہ سیہز آتی ہیں ٹھیک ہو گیا اب اسی طرح سے آپ نے ڈیفرنٹ ویب سیٹ پہ جا کے چیک کرنا اگر یوکے کی بات کی جائے وہ بھی چیک کرواتا ہوں آپ کو امازون ڈاٹ کو ڈاٹ یوکے امازون ڈاٹ کو ڈاٹ یوکے ہم نے کھول لی ہم جائیں گے بیس سیلر مجھائیں گے بیس سیلر میں جائیں گے اور بیس سیلر میں جانے کے بعد اسے کوئی بھی ایک رینڈم بھی ایک پروڈکٹ اٹھا لیں اور اس کی انفرمیشن چیک کریں جا کے آپ بس کریں میں نے یہ پروڈکٹ اٹھا لیا میں اسے رینڈم بھی پروڈکٹ اٹھا لیا آپ کوئی مسئلہ نہیں چیک کر رہے ہیں ہنٹنگ نہیں ہو رہی چیکنگ ٹیسٹنگ جیسی یہ پروڈکٹ اپن ہوگا تو ہم نے نیچے جانا ہے اس کا بی ایس آر چیک کرنا بی ایس آر بس نیچے سکرول ڈاؤن سکرول ڈاؤن کرتے ہو جائیں اور یہ پروڈکٹ انفرمیشن آگے آپ کے پاس اب چیک کریں بی ایس آر کہا ہے خود ہی دیکھیں آپ لوگ سمیدار ہیں آپ لوگ سارے یہ آ رہا ہے لیکن پیار پی لیکن دیکھیں یہ آ رہا ہے ٹویلف بارہ ٹھیک ہے اب آپ نے اس کا بی ایس آر ڈالنا یہاں پر جاتے ہیں تو یہاں آپ جائیں گے ویب سائٹ پر اب لکھیں گے ٹویلف کنٹری چینج کر لیں اب واپس اس ٹھول پر واپس آئیں گے آپ ایک منٹوں جو میں سکین شیئر کر دوں آپ کو اس کا بی ایس آر آپ نکال لیں گے خود یہ پہ تمہج تو آپ کو آگئی بی ایس آر کے بارے میں یہ دیکھیں بی ایس آر کا ٹویلف تو آپ نے یہاں ڈالنا ٹویلف کنٹری سیلیک کر لیں آپ یونائٹڈ کنگڈم یوکی میں کام کر رہے ہیں آپ اور کٹیگری آپ ڈال دیں دائی اینڈ ڈوز کی نام سے ہماری تھی اب بھی کلاس پہ دیان دیں کلاس پہ صرف ہو کیا رہا ہے یہاں پر آپ کو فائدہ بہت ملنے والا ہے کلاس پہ فوکس کریں اچھا یہ بی ایس آر ہو گیا کنٹری ہوگی اب کڑ گئی ایسٹیمیٹ سیل پہ کلک کر دیں اب اس کی سیل کم کیوں آئی بات ہو گئی کیونکہ یوکی ایک چھوٹی مارکیٹ ہے یو ایس ایمازون کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے جس کا فیفٹی فور پرسنٹ حصہ ہے یوکی کا صرف آٹھ پرسنٹ حصہ ہے اس لیے اس کی سیلز کم آ رہی ہیں ٹھیک ہو گیا اس طرح سے ہم ڈیفرنٹ مارکیٹ کی سیلز یہاں سے چیئے یوکی بھی ہے اس میں بہت ساری کنٹریز ہیں سپین اٹلی انڈیا بھی ہے اس میں کینیڈا ہے فرانس جرمنی مگر فیلال آپ یو ایس اور یوکی پہ کام کریں جو ہمارے دو اچھی کنٹریز ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے آپ کا ٹاسک ہے آپ نے پانچ الگ الگ پروڈک کھولی ہیں ان کا بی اثر نکالنا ہے اور یہاں پر ڈالنا ہے کنٹری ڈالنی ہے کٹیوری کرنی ہے اسٹیمیٹ سیلز اور ان سب کی سکرین شوٹ لینے کیا لینے آپ نے جب بھی ایک نکالیں گے اس کا سکرین شوٹ لینے گے سکرین شوٹ لینے کے بعد آپ گروپ میں پوسٹ کر دیں گے تو یہ آپ کا کیا ہے اسائنمنٹ ہے آپ آپ نے اسی ٹول پہ کام کرنا ہے جنگل سکاؤٹ سیلز ایسٹیمیٹر ٹھیک ہو گیا اچھا ہی اب میں بات کر لیتا ہوں ایک اور چیز کی ایک چیز رہے گی میرے پاس میں اس کا ذکر کرنا بھول ہی جاتا آپ سے ٹول کے بارے میں سوڑا تھا ایکسٹینشنز تو آپ نے اسٹال کر لی سب نے کر لی سمجھ بھی آل کیسے کرتے ہیں اب ایکسٹینشن کا کمال کیا ہے کیوں ہم نے کروائیں آپ کو یہ بھائی کوئی وجہ تو تھی نا اب کرنا کیا ہے فرس کریں اب فرس کریں ہم نے کوئی بھی پروڈکٹ بھی گال رینڈم لی بات کروں میں آپ سے اب میں گیا بیسٹ سلر میں گیا میں مثال دے رہا ہوں یہ مثال چل دیا بھی یہاں پر ہنٹنگ نہیں ہو رہی مثال ہے یہ بیسٹ سلر میں گئے میں چلا گیا ہومنڈ کچن میں اب پہلا ٹول کا ہمارا ڈی ایس کوئی کیا اس کا کمال کیا ہے اس کا کمال یہ ہے اس کا کمال کسی بھی پروڈکٹ کے پر آپ جائیں گے کسی بھی پروڈکٹ کی ایمیج کی پر جائیں گے کسی بھی پروڈکٹ کی ایمیج کی پر دیکھوں میں گیا جو زیادہ گوھر سے ایک باکس کھل گیا لکھا ہے پروڈکٹ انفرمیشن آئیٹم ویٹ مینیفیکشٹر ڈی ایسن موڈل نمبر ریٹنگ ڈیو ڈی ایس آر ہمیں پروڈکٹ کھلنا نہیں پڑا پروڈکٹ کے باہر سے ہی ہمیں ساری معلومات مل گئی کس سے ڈی ایس کوئی فیو سے صرف ماؤس کا کرسر آپ پروڈکٹ کی تصویر پر ایمیج پر لے کی جائیں تو ہر پروڈکٹ کا ایک الگ باکس کھلے گا جہاں پر ڈی ایسن لکھا ہوگا برینڈ لکھا ہوگا ویٹ ہوگا ڈیمینشنز ہوں گی بی اثار ہوگا سب کچھ مل جائے گا اچھا ایک اور کمال کیس کا جب بھی کسی پروڈکٹ پر آپ جاتے ہیں تو اس کی نیچے جہاں یہ پروڈکٹ کا نام ہوتا ہے یہ نام جو آ رہا ہے آپ کے سامنے نام آ رہا ہے اس کے نیچے یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوئے آئیسن یہاں بھی آ رہا ہے آئیسن بھی آ رہا ہے بی اثار بھی آ رہاں دیکھیںiture ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں اب یہ اوپر یہ بکس یہ بکس آئی یہ یہ ہیلیم کا ہیلیم 10 کا بکس کس کا بکس ہے ہیلیم 10 جو آپ نے 2 extension کی ہے یہ کیا دکھاتا ہے آپ کو ایسن دکھائے گا مجھے کون دکھا رہا ہے ہیلیم 10 جب میں نے یہ سارے کیے ہوئے تو مجھے ہر ہر پر ایک باکس آرہا ہے ہر پرڈک کے پر ایک باکس آرہا ہے یہ کیا دکھا رہا ہے پرڈک کی انفرمیشن پرڈک کے باہر سے ہی مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ اس پرڈک کو 6 بندے بیٹھ رہے ہیں اس پرڈک میں 3 ویریشنزیں ہیں اس میں کوئی ویریشن نہیں ہے زیری لکھا رہا ہے تو یہ ہمیں کیا دے رہا ہے ہیلیم اور ڈی ایس کیکو انفرمیشن دے رہا ہوتا ہے نیسی ایک بہت سارے کمال ہیں نیسٹ کلاس جو ہفتے کو ہونے والی ہے اس میں آپ کو میں ایڈوانس میں پڑھوں گا ابھی بیسک ہے انشاءاللہ ایڈوانس پڑھیں گے ابھی سر بیسک ہے اگلا ہے ہمارا سٹوک نکالنے ہو رہا ہے اب پرس کرو میں نے یہ پروڈک کھولا میں آپ کو پروڈک کھول کے دکھاتا ہوں ایسے سمجھنی نہیں آئی پروڈک کوئی بھی کھول نہیں ایک نئے ٹائپ پہ اب اس پروڈکک میں نے سٹوک چیک کرنے اس پڑکٹ کے پاس اس بندے کے پاس کتنے پیسیز پرے ہیں تو اوپر یہاں پر آ رہا ہے ایک اس کے نام سے ایکسٹنشن آ رہی ہے جب آپ انسٹال کی او ایس ایڈ آن والی یہ او ایس لکھی ہوئی او ایس اوپر دیکھیں گوھر سے توپ پر او ایس لکھاؤ اس اس پر کلک کریں گے ایک باکس کھول جائے گا یہ دیکھیں یہ باکس کھول رہا ہے باکس میں یہ کیا دکھائے گا آپ کو سٹاک دکھائے گا کہ کتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں گوھر سے یہ باکس کھول رہا یہ کاؤنٹ سٹاک مطلب سٹاک دکھا رہا ہے یہ بتا رہا ہے ٹوٹل سٹاک جو ہے کتنا ہے تین ہزار سو تین تیس ہے ایف بی اے کے جو بندے ہیں ہوسیل ساتھ ہے ایف بی ایم بولتے ہیں مطلب جو خود سے کام کرتے ہیں مطلب کہ اپنے گھر سے اپنے سپلائر سے کام کر رہے ہیں ایمازون سے کام نہیں کرتے ہیں ایف بی ایم بولتے ہیں مرچنٹ اس کا سٹاک کتنا ہے ایمازون بھی ہے اس میں ایمازون خود بھی بیٹھ رہا ہے اتنا سٹاک ہے ہر بندے کا الگ سٹاک دکھائیں گے دوسرا جو ہے یہ ہمارے پاس ایف بی ایم ڈراب شپر ہے لیکن سب یہاں لکھا ہوا ہے ایف بی ایم ایف بی ای سٹاک پرائی سب کو لکھا ہوا رہا ہے اس سٹور پر کتنے بندے بیٹھیں بندے گیل ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آتنا دس گیارہ اس سٹور پر دس سے گیارہ بندے بیٹھے ہیں جن کا سب کا اپنا اپنا سٹاک کہاں لکھا ہوتا ہے ہر سٹور کا اپنا سٹاک دکھاتا ہے یہ کیا دکھاتا ہے آپ کو سٹاک دکھاتا ہے کونٹی کتنی ہے ٹھیک ہے ہو گیا یہ کیا دکھاتا ہے کوئی بھی پروڈکٹ آپ خوڑے ایک بار دکھاتا ہوں اور پروڈکٹ کھول دیتا ہوں اس کو چھوڑیں فیلال ہمیں ایک اور پروڈکٹ کھولتے ہیں پروڈکٹ بہتا ہے اگر میں یہ پوڈکٹ کو لیکن اپ دکھولے کے بعد پوڈکٹ اپنے ملک اس کے اپنی پر ایسے ملک کریں ایک باکس کھل جائے گا یہ آپ کو کیا دکھائے گا سٹاک دکھائے گا کہ کس بندے کے پاس کتنا سٹاک ایمازون کے پاس کتنا ہے ایف بی ایم کے پاس کتنا ہے ٹھیک ہے سٹاک کتنا دکھا رہا ہے مرچنٹ ایمازون کے پاس تین سب کے نام یہاں پر آ رہے ہیں سٹاک یہاں آتا ہے نمبر ٹو پر پرائز آ رہی ہے ایمازون ایف بی ایف بی ایم ریٹنگ آ رہی ہیں کنیشنل آتا ہے یہاں سے آپ ہر سلر کا سٹاک دیکھ سکتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کو پتہ لگتا ہے اس پر اس وقت چھے بندے بیٹھے ہوئے ہیں کتنے بندے چھے بندے کہاں لکھا ہوتا ہے یہ لکھا دیکھو چھے آفر کائنٹ مطلب چھے بندے اس پر بیٹھے ہوئے ہیں سمجھا ہی بات کلیر ہے آپ ابھی کام مت کریں کلاس پر دیان دیں میں نے پہلی بڑا کلاس پر دیان دوں ایکسٹرہ کام کرو کہ کسی کو ملے جو بیٹھے ہوگیاں پر جو سکھایا جا رہا ہے سپر عمل کریں بس ابھی ہومورک مت کریں فلاس ابھی سیکھیں ہو گیا رہا ہے اس کے بعد کام کرنا پھر یہ بھی ہو گیا اچھا نیکس ٹول ہمارا جو آ رہا ہے ٹیپا کا کیا کامال ہوتا ہے کوئی بھی پروڈکٹ آپ کھولیں جب نیچے آپ آئیں گے پروڈکٹ کھولنے کے بعد نیچے آئیں گے تو یہاں دیکھیں گراف سے دیکھیں گراف آپ کو آ رہا ہے گراف یہ جو گراف آ رہا ہے کیپا دکھا رہا ہے کیپا کیا دکھاتا ہے بھئی ایک پروڈکٹ کی پرائز تین مہینے پہلے کیا تھی دکھتا ہے کیپا سکس ٹول ہے کیپا بھی ہو گیا اب نیکس ٹول، nova سکیں Catalunya وطور صالح اٹulan ٹول بھی ہے اب، نیکس ٹوا سکان لابا میں نے آپ کو یہ آپ کو یہ کوئی آ رہا ہے سکینن لسکراتہ ہے کسیائی اس کو ید ان سے نام کہا ضد обязательно برینڈ کا نام برینڈ کا نام برینڈ نیم کیا ہوتا ہے دا کے آگے سٹور سے پیچھے برینڈ کیا ہوتا ہے دا سے آگے ہوتا ہے سٹور سے پیچھے ہوتا ہے برینڈ بہت ضروری آپ کے پاس برینڈ کے بغیر تو ارمازون پر آپ کام ہی نہیں کر سکتے برینڈ پر کمپلین ہے اس برینڈ کو آپ سل نہیں کر سکتے جس برینڈ پر کمپلین ہو ٹرینڈ بنا وہاں جائے یہ کون دکھاتا ہے اسکین دکھاتا ہے اس پر آپ کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا اب میں کوئی اور پرڈکٹ دکھاتا ہوں جس پر کوششن مارک آ رہا ہوگا اس پر آپ کام کر سکتے ہو اب کیسے ہوتا لگے گا میں دکھاتا ہوں بھی آپ کو چیک کبھا جاتا ہوں آپ کو کوئی اور پرڈکٹ کھولے پرڈکٹ تو بہت ہیں ہمارے پاس ڈیال لٹ آف پرڈکٹس ڈیال لٹ آف پرڈکٹ کھولنے کے بعد آپ نے چیک کرنا یہ پرڈکٹ کا آ رہا ٹائٹل اس کے نیچے اس کا آ رہا ہے برینڈ تیرو تیرو کے نام سے برینڈ اب دیکھیں اس کے آئے کوششن مارک آ رہا ہے کیا آ رہا ہے سوالیا نشان گرینڈ رنگ کا اس کا مطلب اس پر کمپلین نہیں ہے اس کو آپ سل کر سکتے ہیں نو ایشو ان دس پرڈکٹ اس پرڈکٹ پر کوئی ایشو نہیں کوئی کمپلین نہیں ہے یہ دیکھو تیرو سٹوٹ ایرو برینڈ کا نام ہے اور یہ اس کا پرڈکٹ کا ٹائٹل ہے نیچے اس تارس ریٹنگ ہیں یہ ریوز ہیں جو آ رہا ہے اس کو آپ سیل کر سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کو آپ سیل کر سکتے ہیں کون دکھا رہا ہے آپ کو سکین unlimited دکھا رہا ہوتا ہے اس کی پرائز کیا ہے پرائز یہ آ رہی ہے دیکھیں 11.92 یہ پرائز اس کی اچھا جی اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے اندر یہ اس کی پرڈکٹ کی ڈسکرپشن آ رہی ہے یہ پڑھ لیں آپ سوچی کیا لکھا ہے اس کے چیز کے بارے میں اگر آپ نے چیک کرنے ہو کہ کس پرڈکٹ پر کون کون ڈٹھا ہے تو پرڈکٹ آپ نے کھلا ہو ہے تھوڑا نیچے آپ آئیں دیکھیں یہاں لکھا ہے buy now ایک باکس آ رہا ہے buy now کیا لکھا ہے buy now آپ ذرا غور کریں گے سکرین کے اپر تو آپ کو نظر بھی آیا گیا یہ دیکھ لیں لکھا واقع ہے at buy now buy now نیچے چیک کریں ship from amazon sold by amazon اس کا مطلب کیا ہے کون بیٹھا رہی ہے amazon بیٹھا ہے wholesaler ہے drop shipper ہے کون بندہ آئی کیسے پچان ہوگی آپ نشانی کیا ہے پچاننی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب دونوں جگہ amazon لکھا ہوا ہے ship میں بھی اور soul میں بھی تو سمجھ جائیں اس پر amazon بیٹھا ہے amazon as a seller بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے نشانی کیا ہے دونوں جگہ amazon لکھا ہو ship میں بھی اور soul میں بھی اس کا مطلب ہے یہ amazon بیٹھا ہے اس پر ہم کام بیسے بھی نہیں کرتے ہیں بتا رہا ہوں نشانی ہے ایک اور نشانی سکھا ہوں تھوڑ نیچے آپ آئیں گے تو یہاں پر اس product پر لکھا ہے new 31 مطلب اس product پر اکتیس سلر بیٹھے جب تھوڑ نیچے آپ آئیں گے نا جائیں فیس بک کا لوگو ہے جی میل ٹویٹر کا اسی کے اوپر یہاں لکھا ہوتا ہے یہاں پڑ سکتے ہیں new 31 from free shipping یہ لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اکتیس سلر اس product کو بیٹھے ہوئے ہیں اب اس کو کھلنا ہے تو ایرو پر اس سامنے ایرو جو رس فرنٹ پر اس کو کلک کریں تو آپ کے سامنے تمام سلر سامنے آ جائیں گے جو پہلا سلر آ رہا ہوتا ہے یہ جو دکھا رہا ہے یہ اس کے پاس ایمازون دیکھیں گے کیا یہ ایمازون بیٹھا ہو یہ ایمازون ہے یہ اگلا product check کرتے ہیں یہ کون ہے ship from by crazy sold by by crazy اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دونوں جگہ brand کا نام آ رہے ہیں سلر کا نام آ رہے ہیں کیا دونوں جگہ سلر کا نام آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ہے drop shipper ایف بی ایم drop shipper ایف بی ایم drop shipper ایف بی ایم drop shipper برینڈ کا نام آ جائے سلر کا نام آ جائے اچھا ایک اور جائے کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ کون ہے بندہ بھئی تیسرا بندہ کون سا رہے گیا ہمارا ہوسیلر رہے گئے جب ship from amazon ہو اور sold by brand یا سلر کا نام آ رہا ہو store کا نام آ رہا ہو ship from amazon اور sold by یہ لکھیں رہے ہیں سب تو نوٹ کریں اپنے پاس سارے بیٹھ کے کیونکہ اس سوال نے آپ کے سر کھول دینے خمکے سب کے کان کھا رہے ہوں گے اس بات کے پر یہ نئی چیز آپ کے لیے یہ لکھیں اس کو بیٹھ کے ship from amazon ہو اور sold by سلر کا نام ہو اس کو بولتے ہیں ایف بی اے ہول سیلر کیا بولتے ہیں ایف بی اے ہول سیلر ہول سیلر کا بندہ بیٹھا ہوئے یہاں جب دونوں جگہ سیم آئے بندہ دکھاتا ہوں بھی آپ کو یہ دیکھیں ship from fat boy sold by fat boy دونوں جگہ سر کا نام آ رہا ہو اس کو بولتے ہیں ایف بی ایم ڈراؤپ شپر ایف بی ایم ڈراؤپ شپر ٹھیک ہے دو نشانیاں ہوگی تیسری نشانی کیا دونوں جگہ ایم ڈراؤن ہو ship میں بھی اور sold میں بھی تو اس کو کیا بولتے ہیں وہ لوگ ایم ڈراؤن بیٹھا ہوا ہے تو یہ آپ کی تین نشانیاں ہوگی ایم ڈراؤن کیا ہوتا ہے ڈراؤپ شپر کیا ہے ہول سیلر کیا ہے تینوں کے بارے میں نے بتایا تینوں کے نشانیاں ایسے پرچاندنا ایم ڈراؤن کیا ہے ایم ڈراؤن پر ٹھیک ہے جب پروڈکٹ نیو پر کھلیں گے ساری نشانیاں آپ کے سامنے یہاں پر آ جائیں ٹھیک ہے ہر پروڈکٹ کو آپ میں چیک کر لینا ہے پھر یہاں پر آپ کو آئیڈیا ملیا ہے کتنے ڈراؤپ شپر بیٹھیں کتنے ڈراؤپ شپر بیٹھیں سمجھ آگی بات یہ آپ تھوڑی سی پیکٹس کیے کریں گے نا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اسائیمنٹ سب کو سمجھ آگیا بھئی آج کا کونسی ویب سیٹ پر کام کرنا ہے جنگل ساری ایکسٹینشن ساری انسٹال کرنی ہے پہلا کام کے تمام ایکسٹینشن کو اسٹال کر لینا ہے اور پین کر دینا ہے پہلا کام کمپلیٹ ہو گئے آپ کا دوسرا کام یہ ویب سیٹ پر آنا ہے جنگل سکاؤٹ سیلز ایسٹیمیٹر پر آپ نے آنا ہے اور کوئی بھی پرڈکٹ کھولنا ہے اس کا ڈالنا ہے ڈالنی ہے کنٹری ڈالنی ہے اسٹیمیٹ پانچ الگ الگ پرڈکٹ کے بھی اثار ڈال کے کنٹری ڈال کے کنٹری ڈال کے آپ نے نکال ان کے سکرین چھوٹ لینے اور وہ آپ نے سینڈ کرنے گروپ میں آنے یہ آپ کا ہے اسائنمنٹ ٹھیک ہو گیا اب کچھ سوال ہوں تو سوال کر لیں آج جی سب کا سائنمنٹ ٹھیک ہے اسی ہوگی مسئلہ نہیں ہے ویب سائٹ نہیں ہوتی اس کا لکھنا ہے آپ نے آن لائن سلر ایڈ آن کرام ایکسٹنشن کشف انور آن لائن سلر ایڈ آن کرام ایکسٹنشن کرام ایکسٹنشن ہوتی ہے اسائنمنٹ فیس بک گروپ ہے ہمارا آپ پوچھتی جو سر بسیم سے سر امار بتا دیں گے آپ کو یہ لیے ہم ٹائم جوز کرتے ہیں منتری سٹیلز نکالنے کے لیے پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے پروڈکٹ اسچ کے لیے جی باقی سب ویب سائٹ ہیں باقی سب ایکسٹنشن ہیں محمد اور ایک ویب سائٹ ہے جنگل سکاؤٹ سیلر ایسٹیمیٹر باقی ایکسٹنشن ہیں سال کسی کے کوئی بھی سوال ہو تو میرا نمبر سب کے پاس ہوگا گروپ میں چیک کر لیں ویٹس اپ کا لیاب کریں ریکارڈنگ سب کو ملے گی پرس ریکارڈنگ ہر کسی کو ملتی ہے پورے گروپ کو ملتی پشان مت ہوا کریں ریکارڈنگ سر سرن کریں گا رات کو آپ کو انشاءاللہ ملیں گی آپ کو تمام چیزیں ملیں گی بے فکر ہو جائے ہماری ذمہ داری ہماری ڈیوٹی ہمارا فرض ہے ہم کریں گے آپ کا سوال کرنے کا کنی بنتا ہر بندوں کو ملے گی سب سے زیادہ ایکسٹینشن جو یوسفل ہے وہ ہیلیم ہے ہیلیم ٹین اچھی ہوتی سب سے کریں آپ ساری ایکسٹینشن ایک ہی بارنسٹرول کرنی ہے پروڈکٹ نہیں چیک کرتے ہیں ایکسٹینشن چیک کرتے ہیں جنگل سکرڈ کو آپ یوز کر سکتے ہیں دونوں یو ایس یوکی کرنے سب آپ یوز کرتے ہیں نور افزل لاز کلاس کی سلائیٹ میں نے دے دی تھی میں نے گروپیاں چیک کر لیں آپ لوگ